ہیلو ایوریوان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مارکٹس ایسے سمان کی جو گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں کے جو کولنسٹ یعنی کہ جو وہاں سیٹل ہوئے ہیں ان کو ہر سمان کی ضرورت ہے جو ان کی ہوم کنٹری میں بنتا تھا جیسے کہ فرنیچر، کلوتز اور باقی اسائشوں کا سمان چلیں ایک دھلک دیکھتے ہیں سپینش اور پرتگالی دنیا کی جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی کہ یہ لوگ زیادہ تر ساحلی کناروں پر آباد ہوتے ہیں اور اندرونے ملک ان ایریاز میں جہاں پر منافع بخش مائننگ سہولیات ہوں یہ میپ دیکھیں ذرا یہ سپینش امریکہ کے نارتن پارٹ کا ہے کافی یوسفل ہے یہ میپ اگر ہم میکسیکو کو دیکھیں تو سپینش سیٹلمنٹ کی اصل بنیاد اس جگہ کے اردگرد ہے وہ ایریہ جو یہ لائٹر پرپل کلر کا ہے یہ جو یہاں تک ایکسٹینڈ ہوا ہوا ہے یہاں کافی کم سیٹلمنٹ ہے لوگوں کی ایک باریک سی تار کی طرح اتنی کم عبادی ہے لوگوں کی جو ریو گرین ویلی تک جاتی ہے جو سینٹا فے میں ہے اب دیکھیں ذرا کہ ایکچول سپینش ہیبیٹیشن یعنی کہ سپینش لوگوں کی عبادی اب سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے جس کو ہم کیلیفورنیا کہتے ہیں اور ساحل کے پاس بھی اب کچھ عبادی دیکھی جا سکتی ہے جس کو اب ٹیکساس کہتے ہیں یہ سمبلز دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ چاندی کی کانے ہیں سلور مائنز اور دیکھیں ذرا جن ایریاز میں ڈاٹس ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان ایریاز میں ان لوگوں کی عبادی پھیلی ہے جو لائف سٹاک کے تھرو فارمنگ یعنی کہ کھیتی باری کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہ عبادی دیکھ سکتے ہیں سیونٹین ہنڈرٹ کے میڈ میں سپین کے لوگوں نے اپنے پاؤں جمع لیا ہیں دنیا کے اس پارٹ میں تقریباً دو سو سال سے زیادہ میکسیکو سٹی شمالی امریکہ کا سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے یہ میپ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی کیریبین کی عبادکاری کا جائزہ لینے سے پہلے ان سارے دولتمند جزیروں کے ساتھ بنیادی طور پر کیا بنا رہے ہیں وہ سمبل دکھا آپ کو چینی وہ سمبل وہاں کافی کے لیے ہے یہ پیٹن یا نمونہ دکھا آپ کو اور میں نے آپ کو یہ میپ بھی دکھایا تھا کہ اس حصے میں پھر سے یہ بریٹش کالونیاں ہیں مشرق شمالی امریکہ یعنی کہ ایسٹرن ناردن امریکہ کے کناروں پر تو اگلی گفتگو میں ہم کچھ اور بات کریں گے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو نیچے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں سب سے پہلے جانے